اللہ کے لبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بڑھ کے ہیں بھیاں باتیں رحمت بڑھ کے ہیں اللہ کے لبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم دائے موجزہینے جو آج تھی عالمہ بڑھ گئے علموں کو پڑھا دیتا گئے آج عورتہ ساریاں چہرے دو بیٹے تکیں دے ہوسن جو عالمہ بڑھ گئے آج دوسرہ حضرات بیزار جمعہ تھی گئے جو یہ قیسان اللہ تھی بچی عالمہ بڑھ گئے وہ مسلمانوں اے حقیقتن میں دے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم دائے موجزہینے اللہ دے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم دے آمڑ کو نو پہلے تھی جمعہ گا او کو جا کے فوراں قبر دے اندر اللہ ہاتھ چھڑے دے آنا دفلا چھڑے دے گانا رب العالمی دے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھی نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم آج قرآن کو سینے دے اندر محفوظ کی تھی بیٹھے نا آج قرآن تے حدیث کو سینے دے اندر محفوظ کی تھی بیٹھے نا میرے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جھیا اس واسطے دیتے نا مینا سورائنہ دی عزت کرے مینا سورائنہ کو سنبھا لیتے امت کو سمجھا گے جو تھی تا کیا مقاموں نے اللہ دے نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ذمہ لعیبتے انجلے میری تھی فاتمہ جوان تھی وے تے میں خودتا میں اہمہ ہی دے آتا پی لے کر جڑے را او مسلمانوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں تھی جوان تھی وے یہ مناسب جاتے رشتہ دے کے انہا نکاہ کر جوڑو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں جیلی تھی یم پوے انہیں صحیح تربیہ چاہترے انہوں تھی چاہ جکاوے انہوں ایمان چاہ جکاوے انہوں تھی صحیح جاتے نکاہ کر جوڑے سوڑے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل کی اکمہ درنے والے غریب بندہ نے دھی اوپڑائے اے غریب بندہ نے دھی کو ایمان سکھے اے غریب بندہ نے دھی کو صحیح جاتے نکاہ کر جوڑے میں محمد کریم تے غریب بندہ جنر کی تھی میں اوزنی میں میں یا ڈو انگلیاں کڑھو تے نا ہم مسلمانوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھی دا مقام بھی بیان کی دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جلے جمال کی گئی ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھی فاطمہ جمال کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دینا رشتہ تیجید برات پہنچ گئی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیشہ کو فرمائے میری دھی فاطمہ دلال پیار دے محبتی میں کرے میری دھی فاطمہ کوئی میں کیار کرے جو آجی کو اپنی امہ یاد نہ آوے حالی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہی کوئی یاد نہ آوے میری دھی فاطمہ دلال میں پیار کرے میری دھی فاطمہ دلال میں محبت کرے میری دھی فاطمہ غربت گزاری میں دیئے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دی صیرت پڑھو رہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنو ہیک دفع فقیرہ کے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پکاما میرے کھانے دا انتظام کرو میرے بدانتے کپڑے کوئی نہیں میرے کپڑا دا انتظام کرو میں دور سفر کرنے میری سواری دا انتظام کرو اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دو جتے کوئی پندہ تیار نہیں کیا جو اندھے کھانے دا انتظام کرے اندھے کپڑا دا انتظام کرے اندھے سواری دا انتظام کرے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقیرہ کے من حضرات بلالہ کو آکے دمان میری دی فاطمہ دے گھاری کو چھوڑا میری دی فاطمہ دے گھاری دکھا کے آ روایات دے اندران دے حضرات بلالہ لاکے چلے نا حضرات فاطمہ دے درتے کھڑا کے بلے ہیں نو فقیر دروازہ کٹے دا کھڑو دے ہیں حضرات فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آواز دیے ماندہ تل بابا کون دروازہ کون کھٹ گٹے دا کھڑو دے ہیں وہ فقیر ہوتا جا دا کھڑو دے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان آلیاں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لختے جگر میں فقیر ہاں میرے کلو کھا مان پی مان دی کوئی چیز کوئی نہیں ہے میرے کلو بدن تے کپڑے پورے کوئی نہیں ہے میرے کلو سواری کوئی نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم توارے ابباب میں کو توارے درتے بھیجے زا حضرات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بسترہ حضرات علیہ دا ہکو بسترہ چمڑے دا پڑا ہویا چاہ کے فقیر تو گھر نہیں ہے سادے گھر دے اندریوں موجود ہے کوئی کوئی چیز موجود کوئی نہیں ہے فقیر آکھا لا گئے نہ اے محمد کریم صلی اللہ وسلم دی لختے جگرہ اے چمڑے دا بسترہ بینیاں آج دا پوریاں نہیں کر سجدہ سوڑے مصطفیٰ تیرے درتے بھیجے میں کوئی خالی نہ بلا حضرات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنا آپ کو اپنے گھر دے اندر کوئی چیز نظر نہیں آگے وہ مسلمان اور غربہ دے اندر گزارا لی حضرات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنا دے پارے آنے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر حضرات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ